موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عبادہ اللہین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حبید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حبید مجید اما بعد ناجنے کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور ہمارا موضوع ہے نورِ ہدایت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ موضوع ہمارا مستقل موضوع ہوتا ہے مقصد اس موضوع کا یہ ہے کہ حقیقت میں قرآن حکیم کا ایک مسلسل متعلیہ ہے کہ اس کی تفہیم کے ذریعے سے میں اور آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو نورِ ہدایت یعنی ہدایت کی روشنی عطا فرما دے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے کردار کو اس ہدایت کے نور سے اس ہدایت کی روشنی سے منور کر دے اسی غرض کے ساتھ اور اللہ سے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ نور عطا فرما دے آج اللہ کے فضل سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر تیراسی سورة النساء سے ناظرین اکرام آیت نمبر تیراسی اور اس سے ما قبل کی آیات اور اس سے ما بعد کی آیات یہ جس سیاق و سباق سے ہیں اس کو ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ آیت نمبر ساٹھ سے لے کر آیت نمبر ایک سو چار تک اللہ کریم نے دو موضوعات ساتھ ساتھ بیان فرمائیں ایک موضوع ہے جہاد کا اور ایک موضوع ہے منافقین کی خرابیوں کا منافقین دراصل ناظرین کرام اسلامی ریاست کے لیے وہ آستین کے سامپ ہیں جو داخلی اور خارجی محاذ پر دونوں سطح پر اسلامی ریاست کے لیے انتہائی خطرناک اور نقصان دے ہیں لہٰذا خارجی محاذ پر ان منافقین کی خرابیوں سے بچنے کے لیے اللہ کریم نے ایک ٹول دیا ہے اور جو اسلامی ریاست کو خارجی محاذ پر استحکام بھی عطا کرتا ہے اور اس طرح کے جو آستین کے سامپ ہیں ان کے خلاف ایک کارگر ہتھیار کے طور پر استعمال بھی ہوتا ہے اور اسی طرح داخلی طور پر آگے یہ مضمون بھی آئے گا داخلی استحکام کے طور پر اور داخلی طور پر ان آستین کے سامپوں یعنی منافقین کے طرز عمل اور ان کی ریشہ دوانیوں سے بچنے کے لیے وہ قیام عدل ہے تو عدل کا قیام داخلی طور پر داخلی استحکام کا باعث بنتا ہے اور جہاد کا قیام خارجی سطح پر خارجی محاذ پر استحکام کا باعث بنتا ہے یوں اسلامی ریاست کے داخلی اور خارجی استحکام کے لیے شریعت اسلام یعنی جو احکام دیئے ہیں اس میں منافقین پر کڑی نگاہ رکھنا ان کے طرز عمل کو ووچ کرتے رہنا اور اس کے مطابق اس ٹول کو جو کہ جہاد کا ٹول ہے اس کو استعمال کرنا یہ بڑا ضروری تو ناظرین کرام منافقین اعتراض بھی کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے قرآن حکیم کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے تو آیت نمبر تیراسی سے ماہ قبل آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ افَلَا يَتَدَبَّرُنَ الْقُرْآنِ یہ جو شکوک و شبہات پیدا کرنے والے لوگ ہیں یہ اس بات کا دھیان نہیں کرتے اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے یہ قرآن حکیم کے اندر تدبر نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا یعنی مخلوق کا لکھا ہوا ہوتا اور یہ کسی نے جیسا کہ یہود مدینہ کا بھی اور مشرقین مکہ کا بھی اور دیگر لوگوں کا جو بھی معاندین نبوت اور معاندین اسلام تھے ان کا خیال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود گھڑ لیا ہے تو قرآن حکیم تو ایک موجزہ ہے جس طرح کی اس موجزے کی خصوصیات ہیں یہ کوئی شخص کوئی مخلوق کا رینی سکتی اس کے بے شمار پہلو ہیں کہ جو کسی بھی مخلوق سے ان کا وقوب ذین ہونا ممکن نہیں ہے اتنی زخیم کتاب اتنے سالوں نازل ہوتی رہی کوئی سیکوینس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے اور کوئی خیال کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے خیال کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے اور جو میار ہے اس کے اندر کوئی جھول نہیں ہے کوئی جمپ نہیں ہے تو اس یعنی اس کا جو بیان کا اجاز ہے جو فساحت و بلاغت کا اجاز ہے وہ ایک طرف تو اگر اللہ کریم کا یہ کلام نہ ہوتا تو تئیس سال نازل ہوتے رہنے والے قرآن حکیم کے اندر بہت سارا اختلاف ہو جاتا اس لیے کہ تئیس برس تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اگر کسی شخص نے خود سے کوئی چیز بنائی ہو تو ان برسوں کے دوران اس کے خیال کے اندر ارتقاء ہو سکتا تھا پہلی بات غلط ہو سکتی تھی اگلی بات وہ نئی بات کوئی اور کر سکتا تھا لہٰذا بہت سارے بانیانے مذاہب اور بہت سارے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں اور خاص طور پر جو جدید فلسفے کے ماہر یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ جدید فلسفی وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اپنی اپنی رائے دیتے رہتے ہیں رائے تبدیل ہوتی رہتی ہے اور بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ فلسفی کی رائے کے اندر تو بڑا تضاد ہے ابتدان اس کی رائے اور تھی اور بعد میں اس کی رائے اور ہے مخلوق کا کلام جب بھی ہوگا اور وہ ایک لمبے عرصے پر محیط ہوگا اور اس قدر زخیم ہوگا اس قدر جامع ہوگا تو اس کے اندر یقیناً اختلاف آئے گا یہ اللہ کا کلام ہے یہ اس قدر یہ ایجاز ہے قرآن کا کہ ان ساری تفصیلات کے باوجود اس میں کہیں جھول نہیں ہیں اور کہیں اختلاف نہیں لو کانا من عند غیر اللہ لباجدو فیہ اختلاف کثیر ہے اس کے اندر بہت سارا اختلاف ہوتا اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے قرآن ایک بالکل جامع اور مربوط کتاب ہے اس کی ہر کڑی ہر حکم دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور کہیں کوئی تضاد نظر نہیں آتا ایک تو قرآن کے اندر اختلاف موجود نہیں ہے مزامین کا موضوع کا مقصدیت کا معنویت کا کوئی اختلاف موجود نہیں اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم میں اختلاف کرنے سے بھی منع فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو آپس میں جھگڑ رہے تھے کسی آیت کے مفہوم کے تعیون میں آپس میں ان کا اختلاف تھا اور وہ اختلاف جھگڑے کی صورت اختیار کر گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسند احمد کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کی اظہار فرمایا کہ کیوں تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو کتاب اللہ کے بارے میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو کہ تم سے پہلی امتیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ انہوں نے کتاب اللہ کے اندر اختلاف کا اظہار کیا جس کے اندر اختلاف ہے نہیں اس کے اندر اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کیوں کی جائے جو مربوط کتاب ہے اس کو ٹکڑوں میں کیوں بانٹا جائے جو ایک جامع حکم دیتی ہے جس میں معنویت اور مقصدیت کا اختلاف کوئی نہیں ہے اس میں معنویت اور مقصدیت کا اختلاف کیوں پیدا کیا جائے کیوں اپنے اپنے مسلک کے لیے اس میں سے آیات نکال لی جائیں کیوں اس اللہ کے کلام کو حصوں بخروں میں تقسیم کیا جائے اور معنویت اور مقصدیت اپنی مرضی کی بنا لی جائے یہ اس کے اندر ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کا اجاز ہے اور یہ قرآن کا اجاز ہم سے تقاضی کرتا ہے اہل ایمان سے تقاضی کرتا ہے کہ قرآن حکیم کو اسی معنویت اور مقصدیت کے میعار کے مطابق اس سے استفادہ کیا جائے جو اس کا اصل جو اس کی سطح ہے جو اصل اس کا پیمانہ ہے جو اس کا اصل اجاز ہے وگرنا ناظرین کرام اگر کوئی شخص اپنے سابقہ فکری جتنے بھی اس کے اس کے فکری طور پر پہلو ہیں جو اس نے پہلے سے اپنے ذہن کے اندر قلب و ذہن کے اندر بنا رکھے ہیں اگر وہ ان فکری پہلوں کے ساتھ قرآن حکیم کا مطالعہ کرے گا تو وہ کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا ہدایت حاصل کرنے کے لیے آدمی کو کسی بھی شخص نے جس نے قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے اس کو ان اختلافات سے بچنے کے لیے اور ان اختلافات کے شکار ہونے سے بچنے کے لیے اور قرآن کی جو جامع اور ایک یقسان مانویت و مقصدیت ہے اس سے پوری طرح کما حق ہو ہو فیض حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سابقہ فکری رابطوں کو منقطع کر دے اور خالی و ذہن ہو کر اللہ کے قرآن کو پڑھے اور اس نیت سے پڑھے کہ اے اللہ میں تیرے قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہوں پھر یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اور اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے اور اپنے سابقہ جو فکری رابطیں ہیں اور سابقہ جو فکری نسبتیں ہیں ان نسبتوں کو ساتھ لے کر اپنے فکری پسمنظر کے ساتھ اس قرآن کا مطالعہ کرے تو پھر کبھی بھی قرآن کی وہ جامع مقصدیت و مانویت و ہدایت اس کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی البتہ دلائل ضرور مل جائیں گے کہ اپنے فکری پسمنظر کے لیے اپنے گروہ کے لیے اپنے مسلک کے لیے اپنے اس فکری پسمنظر کو ثابت کرنے کے لیے دلائل ضرور قرآن دے دیتا ہے ہدایت نہیں دیتا یہی وجہ ہے ناظرین اکرام کہ ہر گروہ ہر فرقہ ہر باطل گروہ بھی اور ہر باطل فرقہ بھی جب دلائل پکڑتا ہے تو وہ قرآن حکیم سے پکڑتا ہے تو قرآن اس کو دلائل تو دے دیتا ہے قرآن اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا قرآن میں اختلاف کرنا یا اختلاف کرنے والوں کو یعنی قرآن حکیم میں جو لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کی اصل وجہ یہ ہے اس کی وجہ ان کا فکری پس منظر ہے قرآن کے اندر کوئی اختلاف نہیں قرآن کے اندر تو اختلاف ہے ہی کوئی نہیں اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ یہ ہی تو اجاز ہے کہ اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا اگر یہ مخلوق کا کلام ہوتا تو اس کے اندر بہت سارے اختلاف ہوتا اور یہ اختلاف نہیں ہے اب یہ اللہ تعالی نے ایک جامع کتاب کی جامع معنویت و مقصدیت کو واضح فرما دیا کہ یہ قرآن کا اجاز بھی ہے اور یہ امت سے تقاضہ بھی ہے والے سارے مسلمان وہ اپنے آپ کو یک جان کریں یقصہ پولیسی رکھیں ایک جیسی سوچ رکھیں اور ایک جیسی اجتماعی سوچ کے ساتھ اپنی ذاتی ذوق ذاتی شوق خاندانی رواج اپنے معاملات وہ سارے مختلف ہونے کے باوجود جو شریح حکمت عملی ہوگی وہ قرآن کے مطابق وہ یقصہ ہوگی اور اسلامی ریاستے کی ایک جان ہو کر ان منافقین سے بھی اور دشمنان اسلام سے بھی اور معاندین نبوت سے بھی سب سے اسلامی ریاست ایک جان ہو کر نمٹ لے گی کیونکہ قرآن آئین ہے اسلامی ریاست کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لہذا مسلمانوں کو بھی آپس میں اختلاف میں کاشکار نہیں ہونا چاہیے بلکہ قرآن کی اس وحدت کے ساتھ جڑ جانا چاہیے وحدت فکر سے وحدت ملت کشید کرنی چاہیے فرمایا جب اس طرح سے وحدت ہو جائے گی فکری وحدت ہو جائے گی تو اس موقع پر بھی اس فکری وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے اس مقصدیت و معنویت کو پارا پارا کرنے کے لیے اور عملی طور پر اسلامی ریاست کے اندر جو یک جان ہو کر ایک یکسانیت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی مربوط حکمت عملی جو بنای جاتی ہے اس کو پارا پارا کرنے کے لیے جو سب سے خطرناک انصر ہے وہ منافقین کا یہ منافقین اندر ہی اندر بہت ساری معاملات خراب کرتے ہیں اور خاص طور پر جب حالات نارمل نہ ہوں تو ایسے موقع پر شرارتی لوگوں کو شرارتیں پھیلانے کا بہت موقع ملتا ہے لہذا ایک بڑا ہی جامع حکم آیت نمبر 83 کے اندر اللہ کریم نے فرمایا جو اسلامی ریاست کے لیے ایک بڑا شاندار اصول دے دیا فرمایا جب ان کے پاس کوئی بات ایسی پہنچتی ہے کوئی خبر ایسی پہنچتی ہے کوئی ایسا معاملہ ان کے پاس پہنچتا ہے من الامن یا تو وہ امن کی بات ہوتی ہے کوئی اتمنان کی بات ہوتی ہے یعنی اتمنان بخش کوئی خبر پہنچتی ہے یا پھر اوی الخوف یا پھر کوئی خوف کی خبر پہنچتی دیکھیں جنگ کے زمانے میں خبریں اور افواہوں کا ایک بڑا یعنی بلک خبروں کا تو نہیں کہنا چاہیے افواہوں کا ایک بازار گرم ہوتا ہے جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے دنوں میں خاص طور پر عام حالات میں بھی اسلامی ریاست کے اندر جو افواہ ساز لوگ ہیں وہ اصل میں داخلی اور خارجی محاذ پر اسلامی ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خاص طور پر جب جنگ کے حالات ہوں تو یہ جو افواہ سازی ہے اس نے بڑا کام خراب کیا ہوتا ہے اور مدینہ کی اس ریاست کے اندر بھی منافقین یہی کرتے تھے محاذ جنگ پر فوجیں لڑ رہی ہیں کبھی ایسے ہی خبر پھیلا دی کہ جناب اسلامی افواج کو تو شکست ہو گئی ہے جب اسلامی افواج کی شکست کی خبر پھیلائی تو گوئے آکے امت مسلمہ کے اسے اسلامی ریاست کے حد باشندے کے تمام جو اس کے حوصلے ہیں وہ پست کر دیے جائیں یہ مقصد ہوتا تھا لہٰذا جناب ہماری فوج تو ہار گئی وہ تو یہ ہو گیا وہ تو غلا ہو گیا اس طرح کی خبریں پھیلا دی اللہ اکبر یا پھر مسلمانوں کو انتہائی خطرہ لاحق ہو تو اچانک اتمینان کی خبر پھیلا دی کہ بس حوصلہ رکھو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور حالانکہ وہ فکر مندی کی بات ہوتی تھی مسلمانوں کو ایک فکر مندی کے ساتھ ایک خاص حکمت عملی کی ضرورت ہوتی تھی ان خاص حالات میں خاص طرح کے منصوبے کی ضرورت ہوتی تھی تو تاکہ مسلمان وہ خاص منصوبہ نہ بنائیں افواج یہ پھیلا دی جناب حالات بڑے پر امن ہیں حالات بڑے ٹھیک ہیں لہذا کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی طرح کی پلیننگ کی یعنی لوگ اتمینان ہو کے اس خطرے سے غافل رہیں تو یہ دونوں طرح منافقین جو تھے جو معاندین اسلام جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ کام کرتے تھے اور ناظرین اکرام یہ قیامت تک کے لیے ہر معاشرے میں یہ کام ہوتا ہے کہ جب بھی خبر آتی ہے کوئی خبر بلکہ خبر بنا لیتے ہیں وہ ادھر سے آئی ادھر آئی خبر بنا لی اور پھیلا دی بس جناب جنگ ہار گئے ہار گئے ہار گئے یوں خبر پھیلتی ہے ایک دم تاکہ لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں حالات خطرناک ہیں اور محاذ پہ فوجیں کھڑی ہوئی ہو دشمن کی اور اس کے مقابلے میں ڈپلائیمنٹ کی ضرورت ہو اور افواہ یہ پھیلا دی جائے کہ جناب سرحدوں پہ تو امن ہی امن ہے چین ہی چین ہے لہذا لوگ اتمینان سے سوئیں اور کوئی پلیننگ نہ کرے دشمن کے خلاف اور یہ بھی دشمن کو فائدہ دینے کے لیے ایک افواہ سازی کی ایک فضاء بنا دینا یہ بھی اور اس افواہ سازی کی فضاء میں مسلمانوں سے اور اسلامی ریاست سے وہ فائدہ اٹھانا کہ یہ غفلت میں رہیں اس لیے اتمینان کی خبریں پہنچائی جاتی ہیں ایسا نہیں کہ وہ اتمینان کی خبریں ہوتی تھی لہذا جنگ کے دنوں میں یہ افواہ سازی کا بازار گرم ہوتا ہے ناظرین اکرام آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے ہمارے ہاں ملک پاکستان میں جو جنگ کا محول بنا تو آج بھی افواہ سازی کا جو ایک بازار گرم ہے تو جو منافقین ہیں ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے اذاعو بھی اللہ اکبر کوئی بھی خبر آئی چاہے وہ ادھر سے آئی ادھر سے آئی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ خبر صحیح ہے یہ غلط ہے وہ فوراں آگے پہنچا دی اذاعو بھی اس کو نشر کر دیا اس کو پھیلا دیا دنیا میں ہر ایک کو آگے سے آگے پہنچا دیا مجھے یوں لگتا ہے ناظرین اکرام کہ اس کا مفہوم اگرچہ اس کا جو اولین منظر کشی ہے وہ تو ریاست مدینہ کی ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے سب سے زیادہ یہ آج کے دور میں اس کا مفہوم پورا ہوتا ہے جب ہمارے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے ہر شخص کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو خبریں پھیلتی ہیں اس کے اندر کسی بھی خبر کی کیا آتھنٹیسٹی ہے جھوٹ پھیلتا اندازہ کیجئے صحیح مسلم کے حدیث ہے ناظرین اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کوئی ایسی خبر پہنچی کہ اس خبر کے اندر گمان ہے کہ شاید یہ جھوٹ ہو خبر کے اندر یہ گمان ہے کہ شاید یہ جھوٹ ہو یعنی ضروری نہیں کہ وہ جھوٹ ہو امکان ہے کہ وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے یعنی یقین نہیں ہے کہ وہ سچی ہوگی جس کو ایسی خبر پہنچی کہ جس میں اس بات کا امکان ہے کہ یہ خبر شاید جھوٹی ہو وہ پھر بھی آگے پھیلا دیتا ہے پھر بھی اس کو شیر کر دیتا ہے آج کی زبان میں گویا پھر بھی اس کو وہ فارورڈ کر دیتا ہے اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو یہ گمان ہو کہ شاید یہ خبر جھوٹی ہو شاید یہ معاملہ جھوٹا ہو پھر بھی وہ لوگوں کو بیان کر دیتا ہے تو فرمایا وہی شخص حقیقت میں جھوٹا شخص ہے یعنی جو شک شبے والی بات آگے پھیلانا ہے جھوٹی بات پھیلانا وہ تو ہے ہی بہتان لگانے والے اور جھوٹے لوگوں کا کام لیکن کوئی شخص صرف اس بنیاد پر کہ شاید یہ سچی ہو چلے اب گمان نہیں ہے کہ سچی ہے بس شک شبے والی بات ہے اور اس کو آگے پھیلا دیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو تو شک شبا ہے کہ شاید یہ سچی بات ہو یہ جھوٹی ہو لیکن اللہ کے ہاں وہ جھوٹا قرار پاتا ہے اس لیے کہ اس نے یہ ایسی بات جو بلکل غیر تحقیق شدہ بات تھی وہ کیوں پھیلائی اس سے معاشرے کے اندر فرہ تفریح پھیل سکتی ہے اس سے معاشرے کے اندر خوف و حراس کی فضا پھیل سکتی ہے اس میں اسلامی ریاست کا محول خراب ہو سکتا ہے اس لیے ایسی کوئی چیز نہیں پھیلانی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا اور پھر عام حالات میں بھی بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں اور وہ خبریں یعنی معاشروں کا پورا محول خراب کر دیتی ہیں معاشروں کی تباہی و بربادی آ سکتی ہے کسی ایک خبر سے کوئی ایک قبیلہ اور اس قبائلی نظام میں تو بہت ممکن ہوتا تھا کہ کوئی بھی قبیلہ کسی اور قبیلے پر چڑھ دوڑے جیسا کہ سورہ حجورات کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے اور یہ فاسق ضروری نہیں کہ جو خبر لے کے آنے والا ہے وہ فاسق ہی ہو تو پھر پھر اس کی تحقیق کرنی ہے بلکہ فاسق یہ غالب احوال کے لیے آیا ہے کہ عام طور پر جھوٹی خبریں تو فاسق ہی دیتے ہیں تو جب بھی کوئی خبر دے کوئی بھی شخص دے وہ فاسق ہو یا کوئی اور ہو تو وہ خبر دے فتبینو تو اس کی پہلے تحقیق کر لی لی جائیے اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو ان جاکم فاسقم بنابین سورہ حجورات کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی بندہ خبر لے کے آئے فاسق خبر لے کے آئے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ فاسق جو ہے غالب احوال کے اعتبار سے ہے کہ عام طور پر جھوٹی خبریں تو فاسق ہی دیتے ہیں اس کی تحقیق کر لیا کرو فاسق خبر لے کے آئے تو پھر تو یقینی طور پر تحقیق کر لیا کرو فیسے خبر کوئی بھی لے کے آئے تو ایسا نہ ہو ایسے نہ ہو کہ کہیں تم کسی قوم پر حملہ کر دو ناواقفیت میں خبر غلط ہو غلط خبر پر تم کسی قوم پر چڑھ دوڑو اللہ اکبر پھر تم اس کے بعد جو تم نے کیا ہے پھر جو تم نے کیا ہے اس کے اوپر تمہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے بات میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے وہ حقیقت حال ہوئی نہ وہ اصل بات ہوئی نہ سورہ حجورات کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اس آیت کا شان نزول یہ تھا یعنی جو سورہ حجورات کی آیت کا میں نے حوالہ دیا اس آیت کے شان نزول میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بستی کی طرف کسی عامل زکاة کو بھیجا تھا یعنی زکاة اکٹھی کرنے کے لیے زکاة کلیکٹر کو بھیجا تھا تو چونکہ حالات اچھے نہیں تھے تو وہ راستے سے ہی واپس آئے گئے ان کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ زکاة نہ دیں اور حالات کو انہوں نے بھانپ لیا اور واپس آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ زکاة دینے سے انکاری اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان لوگوں نے تو انکار نہیں کیا وہ لوگ زکاة اکٹھی کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور پھر اتفاق سے وہ شخص اس بستی کا جو سردار تھا وہ خود زکاة لے کے پہنچ گیا یا اس نے کوئی اپنا حرکارہ بھیجا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر مل گئی تو اس موقع پر یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ جب بھی کوئی خبر لینے والا اللہ نے والا خبر لے کے آئے تو اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو ایسے خامخہ اس کو یعنی اس کے اوپر عمل درامد نہ کیا کرو اب یہاں جی آیت نمبر 83 ہے سورہ نسحہ کی بڑا وہ شاندار اصول دیا جا رہا ہے کہ لوگ جو یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ہر آئی گئی خبر کو آگے پہنچا دینا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اَوِلْ خَوْفِ ان کے پاس کوئی بھی خبر آتی ہے کوئی بھی عمر کوئی بھی معاملہ ان تک پہنچتا ہے چاہے وہ خوف کا ہو چاہے وہ معاملہ امن کا ہو اَذَاعُ بِهِ یہ اس کو آگے نشر کر دیتے ہیں کوئی ویٹس ایپ پہ فارورڈ کر دیتا ہے کوئی فیس بک پہ شیئر کر لیتا ہے کوئی دیگر سوشل میڈیا کے اوپر اور چند سیکنڈوں میں پوری دنیا میں خبر پھیل جاتی اب وہ تو جھوٹا آدمی ہے جس کو یہ گمان ہو کہ شاید یہ خبر جھوٹی ہو پھر بھی وہ کر دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آتے ہیں وہ تو جھوٹا ہے اس سے ہوتا کیا اس سے بڑے خطرناک معاملات ہو سکتے ہیں تو عام حالات میں بھی ناظرین کرام یعنی کوئی بھی بات اگر آگے نشر کر دی جائے تو اس سے بہت خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں اور جنگ کے دنوں میں یہ خاص طور پر معاملہ خراب ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے بارے میں ایک دفعہ یہ خبر پھیل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کو طلاق دے دی یہ بھی مسلم شیف کے اندر حدیث ہے اور یہ آنے واحد میں یوں پھیلتے پھیلتے خبر پورے مدینے میں پھیل گئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خبر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کو طلاق دے دی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے نکلے مسجد میں آئے مسجد میں آکے دیکھا تو لوگ یہی باتیں کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی اپنی ساری ازواج متحرات کو طلاق دے دی اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گا جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی ازواج متحرات کو طلاق دے دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہرگز نہیں میں نے تو کوئی طلاق نہیں دی گویا بالکل جھوٹی خبر اور یوں سب میں پھیلی ہوئی ہے پورے مدینہ کے اندر پھیلی ہوئی ہے اب جا کے تصدیق کہاں سے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق جو کنسرن پرسن ہے اس سے تصدیق کر لی تصدیق کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم باہر آئے باہر آ کے انہوں نے صحیح مسلم کی روایت میں ہیں کہ آپ نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ لوگوں غور سے یہ بات سن لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کو طلاق نہیں دی یہ خبر جھوٹی ہے تصدیق کر دی اور لوگوں کو بتا دیا افوا مر گئی اپنی موت خود مر گئی لیکن اگر کوئی شخص تصدیق نہ کرے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی تصدیق نہ کرے اور آگے سے آگے یعنی پہنچاتے رہیں تو آپ اندازہ کریں اس خبر سے کیا کیا نتائج برامد ہو سکتے تھے کہتے ہیں کہ اس آیت کے نزول میں اس واقعے کا تعلق ہے یہ اسی موقع پر اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی یا پھر جو جنگ کے حالات میں جو خبریں آتی تھی اور افوا سازی میں بہت بنیادی کردار ادا کرتے تھے اس سارے ماحول کو یہاں بیان کیا گیا ہے اور منافقین جن دنوں میں بہت سرگرم تھے ان دنوں میں یہ خوف اور امن کی جو خبریں تھیں یہ بہت پھیلتی تھی تو فرمایا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے یہاں تو صرف بیانی انداز میں ہیں وَإِذَا جَآَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ عَوِ الْخَوْفِ اَذَعُوا بِهِ یہ کردار بیان کیا گیا ہے منافقین کا لہٰذا سمجھ لیجئے ناظرین کرام قیامت تک یہ کردار کوئی شخص جب ادا کرتا ہے یعنی وہ سوشل میڈیا پہ ادا کر رہا ہے یا پریکٹیکلی وہ ادا کر رہا ہے یا ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں قرآن یہ خصوصیت منافقین کی خصوصیت بتا رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دے آج کے سوشل میڈیا میں تو طرز عمل ہی یہی ہے پیچھے سے بات آتی ہے چپ کر کے آگے فارورڈ کر دی جاتی ہے کون تحقیق کرتا ہے کس نے کہا ہے کس نے نہیں کہا احادیث بنا بنا کے لوگ منگھڑت احادیثیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر ہو رہی ہیں خود سے منگھڑت اقوال بنا بنا کے کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف منصوب کر رہا ہے کوئی کسی کی طرف منصوب کر رہا ہے اور ایسی ایسی چیزیں باقاعدہ حوالہ دیا ہوتا ہے بعض اوقات حدیث کا یہ حوالہ دیا ہوا ہے اور کسی مستند حدیث کی کتاب کا نام لکھا ہوتا ہے جبکہ وہ اصل حدیث اصل حدیث کی کتاب میں وہ حدیث سرے سے موجود نہیں ہوتی منگھڑت ہوتی ہے تو یہ کام سارے ہو رہے ہیں کون کس کی تحقیق کرتا ہے تو یہ پھیلا دینا ازارو بھی اس کو پھیلا دینا بغیر تحقیق کیے یہ منافقین کا کام ہے نمبر ون نمبر ٹور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پھیلا دے تیسری بات جس کا میں نے پہلے حوالہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ گمان ہو کہ شاید ہی اس بات میں جھوٹ بھی ہو یا شاید یہ بات جھوٹی ہو یعنی نوے فیصد اگر اس کو یقین ہے کہ یہ بات سکی ہے دس فیصد بھی اس کو یہ یقین ہو کہ یہ گمان ہو کہ شاید یہ بات جھوٹی ہو یا ایک فیصد بھی اس کو امکان ہو کہ شاید یہ بات جھوٹی ہو اگر جھوٹی ہونے کا امکان ہو اور پھر بھی وہ آگے پہنچا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی شخص تو جھوٹا ہے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس کو اگر امکان تھا کہ یہ جھوٹا تو کیوں آگے پہنچائی اللہ اکبر کتنا خطرناک معاملہ ہے یہ تو تھا وہ خطرناک معاملہ وہ حولناکی کی اور معاشرتی طور پر خوفناکی کی صورتحال اللہ کریم نے بیانیہ انداز میں آیت کے منافقین مدینہ یہ کرتے تھے کہ خبر آئی ادھر پھیلا دی چاہے امن کی خبر ہے چاہے خوف کی خبر ہے معاملات خراب کرنے کے لیے وہ پھیلاتے تھے اب طرز عمل کیا اختیار کرنا چاہیے اصول کیا ہے کرنا کیا چاہیے اور اسلامی ریاست میں باشندوں کو اسلامی ریاست کے باشندوں کو کس طرح کی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اب وہ ذمہ دار کردار اور ذمہ دارانہ کردار قرآن بیان فرما رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے یہ فرمایا ولو ردوہ الیلرسول ویلیلیل امر منہم اللہ اکبر ان کو چاہیے یہ تھا کہ کسی بھی بات کو معاشرے میں پھیلانے سے پہلے خبر کو معاشرے میں پھیلانے سے پہلے اور کسی سے شیئر کرنے سے پہلے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے اس معاملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے یہ بات سنی اور سارے صحابہ بات کر رہے تھے اور بہت سارے لوگ باتیں کر رہے تھے مدینہ کے اندر بات پھیلی بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج وطحرات کو طلاق دے دی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے بھی اگر ان باتوں کو بھی اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہی بات ہوگی ہم عام طور پر اسی طرح سے تصدیق کرتے ہیں کسی چیز کی کہ گھر سے بات سنی کسی ایک شخص سے بات سنی جا کے اپنے ڈیرے سے کنفرم کر لی گلیوں سے بازاروں سے کنفرم کر لی جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں جا کے پوچھا کیوں بھی یہ بات ہے دس بیس پندرہ لوگوں نے کہہ دیا ہاں ایسے ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ کنفرم ہو گئی عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے آئیت مسجد نبوی میں تو وہاں پہ لوگ یہی باتیں کر رہے تھے تو کنفرم ہو گئی تھی بات نہیں یہ کنفرمیشن نہیں ہے کنفرمیشن کا طریقہ بتایا جا رہا ہے ابحام ختم کرنے کا میکنزم بتایا جا رہا ہے سبحان اللہ یہ شریعت اسلامیہ ہے یہاں کوئی چیز مبہم نہیں چھوڑی جاتی ہم پڑھائے ہیں پیچھے یہ اصول کہ یا ایوہ الذین آمنوا اتی اللہ وعاتی الرسول وعلی الامر منکم کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور جو تمہارے اوپر مختلف امور کے نگران ہیں ان کی بھی اطاعت کرو اور اگر مختلف امور کے نگرانوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے یہ میکنزم دیا جا رہا ہے اگر کوئی ابحام پیدا ہو گیا اختلاف پیدا ہو گیا تو ابحام کیسے ختم ہوگا اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دو وہاں سے کنفرم کراو اصل معاملہ کیا ہے تو کنفرمیشن کا طریقہ کار ابحام دور کرنے کا میکنزم شریعت کے اسلامیہ نے بتا دیا ہے اور یہاں اسی میکنزم کی تفصیل بیان فرمائی جا رہی ہے وَلَوْرَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُولِ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے یعنی اس میکنزم سے کام لیتے جو شریعت نے ابحام کو ختم کرنے کا اور کسی بھی طرح کی جو شک و شبہ کی بات ہے اس کو یقنینی رہنمائی لینے کا ذریعہ بنایا ہے تو وہ یہی ہے کہ اس بات کو مدینہ والے کے اوپر پیش کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے جاؤ اور اللہ کے قرآن پر پیش کرو یہاں سے کنفرمیشن کرا لو کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے فرمایا اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے وَإِلَى أُلِلْأَمْرِ مِنْهُمْ یا پھر ان لوگوں کے پاس لے جاتے جو مختلف امور کے نگران ہیں ان میں سے یہ وہی بات ہے جو پیچھم پڑھائے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا أَتِيُ اللَّهَ وَأَتِيُ الرَّسُولُ وَأُلِلْأَمْرِ مِنْكُمْ کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اُلِلْأَمْر کی بھی اطاعت کرو اُلِلْأَمْر سے مراد وہاں میں نے ارز کیا تھا اس سے مراد فقہاء مفتیان کرام اور علماء کرام بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے فقہاء اس سے مراد ہو سکتے ہیں ان کی آراء ظاہر ہے شریعت کے میدان میں ان امور کو شریع امور کو جانچنے والے شریع امور کے نگران ہیں لہٰذا شریع امور میں ان نگرانوں سے پوچھا جائے گا اور اگر کوئی معاملہ داخلی امور کا ہوگا تو ظاہر ہے پولیس والوں سے پوچھا جائے گا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے پوچھا جائے گا اگر معاملہ خارجی امور کا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے افواج سے پوچھا جائے گا وہ وزارت خارجہ سے پوچھا جائے گا جو لوگ محاضوں پر کام کر رہے ہیں ان سے پوچھا جائے گا تو جس طرح کے مختلف امور کے نگران ہوں گے انہی سے پوچھا جائے گا اسی طرح اگر اسلامی ریاست کے اندر افواہ پھیل گئی ہے خبریں پھیل گئی ہیں تو معاشرے میں پھیلیوی خبروں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے سبحان اللہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ عمومی حالات میں بھی کسی اور پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے ان خبروں پر اور خاص طور پر جس ماحول میں منافقین بہت زیادہ ہوں جس ماحول میں اسلامی ریاست کی داخلی اور خارجی استحکام کو گزند پہنچانے والے بہت سارے اناثر ہوں اس دور میں مزید احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہر ایرے غیرے سے پہنچنے والی خبر کو مصدقہ خبر نہیں سمجھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر دو اس وقت پیشوا رہنما اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دی سٹیٹ بھی تھے اور رہنما تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیشوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ہیں لیکن اب ہیڈ آف دی سٹیٹ کوئی اور ہو سکتا ہے تو آپ ہیڈ آف دی سٹیٹ سے جا کے پوچھیں آپ نبی اکرم اگر معاملہ شریعت کا ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں تنازہ ختم ہو جائے گا ہاں اگر کوئی پریکٹیکل نویت کا معاملہ ہے اور جنگ کی محاذ جنگ کی اوپر خبریں آ رہی ہیں فلان جہاز گرا دیا فلان نے فلان کا جہاز گرا دیا فلان پائلٹ پکڑ لیا فلان پائلٹ نہیں پکڑا فلان کو چھوڑ دیا فلان کو نہیں چھوڑا کتنی خبریں ان ساری خبروں کی تصدیق کہاں سے ہوگی اگر ان کو پھیلایا جائے تو معاشرے کے اندر انارکی پیدا ہوگی معاشرے کے اندر افرتفری پیدا ہوگی منع کیا جا رہا ہے کہ یہ نہ کیا جائیں یہ تو منافقین کا کام ہے یہ تو جھوٹے لوگوں کا کام ہے اسلامی ریاست کے باشندے اس طرح کے نہیں ہوتے ان کو داخلی اور خارجی سطح پر اسلامی ریاست کے استحکام میں کردار ادا کرنا چاہیے استحکام کے منافق معاملات نہیں کرنے چاہیے لہٰذا فرمایا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ الْرَسُولُ وَإِلَا الْعُلِ الْعَمْرِ مِنْهُمْ اگر یہ ان لوگوں کے اوپر چھوڑ دیں ان لوگوں کے پاس لے جائیں معاملات مثلا خبر آئی ایڈوکیشن سے متعلق تو وہ ایڈوکیشن کے جو محکمہ تعلیم کے انچارج ہیں یا نگران ہے ان کے پاس لے جائیں ان سے کنفرم کر لیں وزیر تعلیم سے کنفرم کر لیں یا جو بھی اس متعلقہ افسر ہے اس کا آپ جا کے کنفرم کر لیں یونیورسٹی سے متعلق خبر ہے یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے جا کے خبر کی تصدیق کریں یا کسی اس کے ریجسٹرار سے جا کے خبر کی تصدیق کریں معاملہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہے کوئی پولیسنگ سسٹم کا ہے تو پولیس کے انچارج کے پاس سے لے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا اور اسی طرح خارجی محاذ کی بات ہے تو افواج پر اعتماد کریں جو بات وہ کہہ رہے ہیں ان کی خبر کو مصدقہ خبر سمجھیں جیسے آج کے دور میں آج کے محول میں ہم یہ کہیں گے کہ آئی ایس پی آر کی جو خبر ہوگی وہ مصدقہ ہے قرآن بتا رہا ہے اگر یہ لے جائیں ان کے پاس یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دیں یا پھر یہ خبر لے جائیں جو مختلف محکموں کے انچارج یا نگران ہیں اگر شریع مسئلہ ہے تو مفتیوں کے پاس لے جائیں جو مفتیان عظام دیتے ہیں فتوہ جو علماء کرام شریع امور کے ماہر ہیں ان کے پاس لے جائیں ان سے پوچھیں ان کے پاس جا کے پیش کریں کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے لیکن ہمارے ہاں تو کوئی شخص کسی مفتی سے کسی شریع امور کے ماہر سے کیا پوچھے گا ہر شخص شریع امور کا ماہر ہے یعنی سبزی لینی ہو تو وہ دس دکانوں سے ضرور پھرے گا اور جا کے دیکھے گا کہ سبزی اچھی کہاں سے ملتی ہے لیکن فتوہ لینے کے لیے کبھی کسی نے یہ تردد ہی نہیں کیا کہ فتوہ کس سے لینا ہے اور کس سے نہیں لینا آپ ویگن میں بیٹھے ہوئے بات کریں آپ کو دس فتوے وہاں مل جائیں گے اللہ اکبر آپ کسی چائے والے پھٹے پہ جا کے بیٹھ جائیں اور کوئی شریعت کے کسی بات عمر کی کوئی بات کریں تو آپ کو فتوے وہاں سے مل جائیں گے تو ظاہر ہے جب شریعت سازی کا بھی کام ہو رہا ہو فتوہ سازی کا بھی کام ہو رہا ہو اور ایسے محول میں جب اسلامی ریاست مختلف قسم کے بہرانوں میں گھری بھی ہو تو وہاں شریع امور کے نگرانوں کے پاس جانے کی بجائے لوگ خود ساختہ فتووں کے اوپر عمل کر رہے ہوں تو پھر علات خراب ہوں گے اسی طرح سے جو افواج پاکستان سے متعلق یا افواج اسلامی ریاست سے متعلق معاملات ہیں ان کو افواج سے تصدیق کرنے کی بجائے ادھر اردگرد کے ذرائط سے یا سوشل میڈیا سے ان کی تصدیق کی جائے گی تو پھر علات خراب ہوں گے تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنے ان معاملات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں دیکھیں ابحام دور کرنے کا میکانیز وَإِلَىٰ أُلِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ جو مختلف محکموں کے مختلف معاملات کے مختلف امور کے نگران ہیں اُلِ الْأَمْرِ ہیں صاحب اختیار ہیں ان کے پاس لے جائیں تو اس سے کیا ہوگا فرمایا لَعَالِمَاهُ الَّذِينَا تو یقیناً اس کو پتہ لگا لیں یقیناً اس کا علم حاصل کر لیں وہ لوگ الَّذِينَ يَسْتَمْبِطُونَهُ مِنْهُمْ اللہ اکبر جو لوگ معاملے کی تہہ تک پہنچنے والے ہیں یا جو لوگ تحقیق کرنے والے ہیں وہ اس کا پتہ خود ہی لگا لیں گے ظاہر سی بات ہے کہ یہ پتہ لگانا کس کا کام ہے شریع امور کا پتہ پولیس والا نہیں لگا سکتا اور پولیس کے معاملات کا پتہ کوئی محکمہ ایڈوکیشن والا نہیں لگا سکتا محکمہ ایڈوکیشن کے معاملات کا پتہ افواج پاکستان والے نہیں لگا سکتے افواج پاکستان کی خبروں کا پتہ محکمہ صحت والے نہیں لگا سکتے لہذا لَعَالِمَهُ الَّذِينَ لَعَالِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِّنْهُمْ جو لوگ مختلف محکموں میں معاملات کی تہہ تک پہنچنے والے ہیں تحقیق کرنے والے ہیں وہ اس کا پتہ لگا لیں گے لَعَالِمَهُ الَّذِينَ یقیناً اس تک پہنچ جائیں گے وہ اس کا پتہ لگا لیں گے الَّذِينَ وہ لوگ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِّنْهُمْ ناظرین اکرام یہ جو يَسْتَنْبِطُونَهُ مِّنْهُمْ جو معاملے کی تہہ تک پہنچنے والے ہیں تحقیق کرنے والے یہ لفظ استمبات ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں استمبات کرنا کسی چیز سے کوئی بات اخذ کرنا معاملے کی تحقیق کرنا تہہ تک پہنچنا یہ اصل میں نبت سے ہے نون با طا نبت اس پانی کو کہتے ہیں جب کون کھودا جائے اور کون کھودنے پر کھودتے 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 بالکل اینڈ پہ جا کے جو پہلی دفعہ پانی اندر سے نکلتا ہے ظاہر ہے پورا کون کھودا گیا پانی نکالنے کے لیے تو جو پہلی دفعہ پانی نکلتا ہے اس کو نبت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ استمبات کرنا اس تہہ تک پہنچنا ہے جہاں سے انسان مقصد کو پہنچ جائے اور اصل حقیقت تک پہنچ جائے تو جو لوگ حقیقت تک پہنچنے کی ذمہ داری رکھتے ہیں جو اولی الامر ہے جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچیں ان سے خبر کی تصدیق کرانی چاہیے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ کے دنوں میں تو خاص طور پر یہ اگر کوئی خارجی محاذ کی خبریں ہوں گی تو یہ نہ افواہ سازی کرنی چاہیے نہ ہی یہ سوشل میڈیا کے اوپر خبریں شیئر کرنی چاہیے اور نہ ہی ایک دوسرے کہ چاہے اتمنان کی خبر ہو چاہے خوشی کی خبر ہو ایسے لوگ بنا کے ایک خوشی کی خبر بنا کے اپنی طرف سے وہ بنا دیتے ہیں حالات یہ ہیں یہ ہو سکتا ہے گمان کے طور پر اپنی گمان کی بنیاد پر یہ سب جھوٹ ہے اس طرح کے جتنے طرز ہائے عمل ہیں ان سے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ اسلامی ریاست کے داخلی اور خارجی استحکام کے منافع ہیں اس لئے یہ نہیں کرنا فرمایا کہ یہ طریقہ کار ہے یہ ابحام کو دور کرنے کا افواہ کو کنفرم کرنے کا یہ طریقہ کار ہے جو اسلامی ریاست کے اندر اپنایا جانا چاہیے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت تمہاری نہ ہوتی تمہارے اوپر نہ ہوتی تو یہ جو جھوٹی خبریں پھیلانے کا کام ہے یہ اتنا خطرناک ہے تم میں سے یقیناً اکثریت جو ہے وہ شیطان کی پیروکار بن گئی ہوتی یہ جھوٹی خبریں پھیلا پھیلا کر انسان شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے اللہ قلیلہ سوائے چند لوگوں کے جو ان سے بچ جائیں تو اللہ تعالی نے ہمیں ایک طرز عمل اطاف فرما دیا ہے ایک پولیسی اطاف فرما دی ہے ریاست کے استحکام کے لیے ایک ایک باشندے کو اسلامی ریاست کے ایک ایک باشندے کو کس طرح سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے یہ اصول آیت نمبر تیراسی کے اندر اللہ کریم نے بتا دیا ہے لہٰذا میں اور آپ اندازہ کیجئے قرآن حکیم نے وہ زندہ رہنمائی اطاف فرمائی ہے جو رہتی دنیا تک ہر قسم کے محول میں وہ ہم کام میں لاکر اپنے معاملات سیدھے کر سکتے ہیں اور یہاں ایک بہت ہی اہم معاملے کی طرف توجہ دلائی گئی جو ریاست اسلامی کے داخلی اور خارجی استحکام سے متعلق اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناجم اکرام آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوا اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ